محمدہ ونسلی اللہ سید کریم امبابات فوز باللہ من شریعت وانبرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صدا ہستا مسکرات رکھے آمین میری وہ بہنیں جو شوہر کے رویے سے تنگ آ چکی ہیں شوہر آپ کے حق ادا نہیں کرتے یا آپ کو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں یا آپ کے شوہر کے کسی غیر عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اور آپ کی ایک بات بھی نہیں مانتے آپ کی بالکل بھی عزت نہیں کرتے خلطی چاہے کسی ایکی بھی ہو صرف اور صرف آپ ہی کو ڈانٹے اور مارتے ہیں تو پیاری بہنوں آج عمل میں آپ کی خددت میں لے کر حاضر آؤں یہ بہت ہی تیز اور تاثیر والا عمل ہے جو بہت ہی جب اثر دکھائے گا انشاءاللہ ایک بار آپ کر کے دیکھیں آپ کو فوراً اس کا اثر نظر آئے گا یہ عمل بہت ہی مجرم اور بہت ہی پاورفل ہے جس کو بھی یہ عمل بتایا انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ کانیابی اس کو ملی ہے انشاءاللہ اس عمل کو آپ لازمی کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ مجھے دعائیں دیں گے پیار دوستو آج میں آپ کی خددت میں سورہ فاتحہ اور اللہ پاک کے صفاتی نام یا ودودو کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوں بلکہ یوں کہہ لیں کہ ایک ایسا مجرم اور پاورفل عمل لے کر حاضر ہوں جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے شوہر آپ کی محبت میں آپ کے حکم کے غلام ہو جائیں گے آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا بیوی اگر شوہر کے لئے کرے تو شوہر بیوی کی ہر بات مانیں گے اور اگر شوہر اپنی بیویوں کو لئے کرنا چاہے تو بیوی شوہر کی محبت میں اس کی ہر بات مانیں گے اسے تو بیویوں بچائی زدد تر اپنے شوہر کی بات ہی مانتی ہیں اور شوہر سے ہی محبت کرتی ہیں شوہر صاحب ہی ہوتے ہیں جو اپنی پیاری سی بیوی کا دل توڑتے ہیں اور ان کے دماغ اور مزاج آسمان سے باتیں کرتے ہیں اس لئے میرا تو آج کا وظیفہ خاص طور سے میری بہنیں کے لئے ہاں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے لئے کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ کر سکتا ہے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں عمل بہت ہی آسان ہے عمل کا پورا طریقے کا جانے کے لئے ویڈیو کو آخر تک زور دیکھئے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے کہیں رہنا جائے دوستو عمل جس طرح سے بتایا جائے فلکر اسی طرح سے آپ کریں گے تو ہنڈر پرسنٹ کانیابی آپ کو ملے گی میری پیاری بہنیں جو کہتی ہیں کہ ہم بہت سارے عمل کرتے ہیں پر اثر نہیں ہوتا تو آج میں آپ کو تین باتیں بتاؤں گا عمل کرنے کے لئے آپ کو اسی کا خیال لازمی رکھنا ہے نمبر ایک کوئی سا بھی عمل آپ کر لیں تو اس سے پہلے آپ نے نماز کی تابندی ضرور کرنی ہے کیونکہ جو نماز چھوڑتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کا مفہم ہے بے نمازی کی کوئی دعا اللہ پاک قبول نہیں فرماتا بے نمازی کی گھر میں سے رحمت پرکت اٹھ جاتی ہے دوستوں وظیفہ کیا ہے وظیفہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے اللہ پاک سے دعا مانگنا ہے اور دعا اسی کی قبول ہوتی ہے جو نماز کی پابندی کرے دوسری بات یہ ہے کہ وظیفہ آپ کو جس طرح سے بتا جائے اسی طرح سے کریں اگر آپ کو وظیفہ سمجھ نہیں آتا تو آپ ویڈیو کو دوبارہ اور سے دیکھ لیں پھر بھی سمجھ نہیں آتا تو ایک بار اور اچھے طریقے سے دیکھ لیں خوب سمجھ کر وظیفہ کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے اپنا مسئلہ بتائیں ہم آپ کی رہنمائی کریں گے لیکن وظیفہ آپ کو اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح سے آپ کو بتا جائے نمبر تین بات یہ ہے کہ اگر سب کرنے کے بعد بھی آپ کو فرق نظر نہیں آتا تو آپ سے گزارشے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں جتنی آپ کی توفیق ہے اللہ نے آپ کو جتنی محصد دیئے جتنی آپ کی گنجائش ہے پانچ روپے دس روپے سو روپے جیسی بھی آپ کی حیثت ہے اگر آپ ہفتے میں یا روزانہ کسی فقیر کو دے سکتے ہیں تو دیں وانا کمر سن پانچ روپے تو فقیر کے لئے نکال کر رکھ دیں اور جب کوئی مانگنے والا آئے تو اسے دی دیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر وظیفے کا اثر آپ کو خود نظر آئے گا آپ کوئی صاحبی وظیفہ کریں آپ کو فوراں اس کا اثر نظر آئے گا تو غصتوں چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف آج کے جو عمل ہے آپ نے صرف ایک دن کرنا ہے پہلے غصتوں وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل دین اور اخلاص پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہماری چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لے کے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے ملتا رہے گا دوستوں جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع نہیں بتایا کہ عمل صورت فاتحہ اور یا ودودو کا عمل ہے یہ نام اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے یا ودودو کے بہت سارے عمال اور بہت سارے وزائف ہیں تو آج کے عمل میں صورت فاتحہ اور یا ودودو دو رہی مجرم اور ببرکت کلمات ہیں در دوستوں عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ بروز پیر یعنی پیر کے دن یہ عمل آپ نے باوضوح حالت میں کرنا ہے جسم پاک ہو ناپاکی میں یہ عمل آپ نے ہرگز نہیں کرنا ہے تو پیر کے دن بعض نمازِ عشاء جب آپ نمازِ عشاء سے فارغ ہو جائیں تو ایک مرتبہ درودِ عبرہیمی پڑھ لیں وہی درودِ پاک جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں دوستوں سواب کے نیے سے ایک بار آمیرے ساتھ درودِ پاک پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد دوستوں پھر آپ نے سورہ فاتحہ سات مرتبہ پڑھنے ہیں سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ بارہ مرتبہ آپ نے اپنی شہر کا نام اور ان کی والدہ کا نام اس طرح سے لینا ہے مثال کے طور پر آپ کے شہر کا نام اگر زاہر ہے اور ان کی والدہ کا نام سلمہ ہے تو آپ اس طرح سے بولیں گے زاہب بن سلمہ زاہب بن سلمہ اس طرح سے آپ نے بارہ مرتبہ آپ نے شہر کا نام لینا ہے شہر کا نام لینے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ بیس مرتبہ یا ودودو پڑھنے بیس مرتبہ یا ودودو پڑھنے کے بعد آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے اور اس پانی پر آپ نے دم کر دینا ہے یعنی کہ اس پانی کے گلاس پر آپ نے پھوپ مار دینا ہے پانی پر دم کرنے کے بعد یہ پانی آپ نے خود پینا ہے اس تصور کے ساتھ کہ اللہ تیرے اس پاک کلام کی برکت سے میرے شوہر کے دل میں میرے لئے محبت پیدا کر دیں یہ پانی آپ نے شوہر کو نہیں پلانا بلکہ خود پینا ہے دوستو عمل کا طریقہ میں آپ سے ایک مرتبہ پھر عرش کر دیتا ہوں پیر کے دن بعض نمازِ عشاء جب آپ نمازِ عشاء سے فائق ہو جائیں تو آپ نے ایک مرتبہ درودی اگرہنی پڑھنا ہے وہی درودِ پاک جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے سات مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیئے پھر آپ نے بارہ مرتبہ اپنے شوہر کا نام اور ان کی والدہ کا نام لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے بیس مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھنا ہے بیس مرتبہ یا ودودو پڑھنے کے بعد آپ نے ایک گلس پانی لینا ہے اور اس پانی پر آپ نے دھم کر دینا ہے پانی پر دھم کر دینے کے بعد آپ نے وہ پانی خود پی لینا ہے اس تصور کے ساتھ یا اللہ اس پاک کلام کی برکت سے میرے شوہر کے دل میں میرے لئے محبت پیدا کر دیں اور یہ پانی آپ میں شوہر کو نہیں پیانا بلکہ خود پیانا جی پیارے دوستوں ہینا آسان سامر انشاءاللہ جیسے ہی یہ پانی آپ پییں گے اور اللہ پاک کی فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے شوہر آپ سے محبت کریں گے اس کا اثر اتنا تیز نظر آئے گا انشاءاللہ کہ شوہر آپ کے حکم کے غلام ہو جائیں گے جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہو جائے گا پر شرط یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کو بتا جائے بلکل اسی طرح سے آپ نے عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ عمل پورے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے آپ کے ذہن میں ذرہ برابر بھی شک نہیں آنا چاہئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی تابندی بھی لازمی کرنی ہے پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کے شوہر ہمیشہ کے لئے آپ کے بند کر رہیں گے ہمیشہ آپ سے محبت کریں گے جی پہلے دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور شیطانوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کے نیت سے لازمی شیئر کریں کیونکہ اچھی بات پھیلانا تو صدقہ جاریہ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور دوستوں ہماری چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس سے ہماری حصلہ وضائی ہوتی ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین اللہ حافظ ملتے ہیں